جی ڈاک شاپ وہ کسی نے کہا تھا نا کچھ سمجھ کر ہی بنا ہوں موج دریا کا حریف ورنہ میں ابھی جانتا ہوں آفیت ساحل میں ہے پتا تھا کہ حق کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا مشکلات آئیں گی سیدنا زکریہ علیہ السلام اور کتنا جی حوصلہ ہے ایک باپ کی زندگی میں اتنا حسین اتنا جمیل اور اتنا پاک باز اتنا صالح بیٹا جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ مسلم کو جس دین حق کی ہدایت کے لئے بھیجا ان کو اللہ تعالی وہ کمال اور صفات بھی سات عطا فرماتا ہے جو دین کی تبلیغ دین کی اطاعت اور دین کی استقامت اور دین کی نتیجہ خیزی کے لئے ضروری ہوتی ہیں یعنی انہوں نے بقاعدہ نتیجہ اُبھار کر دکھا دینا ہوتا ہے تاکہ حق کو باطل کے درمیان حد امتحاز قائم ہو سکے جیسے کہ آپ یہ علمی ہے کہ انبیاء کا بنیادی طور پر کام ہوتے ہیں تھی ایک تو جیسے قرآن کی آیتیں ہیں اُدو الٰہ سبیلِ ربِكَ بِالْحِکْمَتِ وَلْمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَا آَحْسَنَ ہِيَا آَحْسَنِ اس پر بڑا زور ہے پہلا ہے کہ حکمت دوسرا ہے موزہِ حَسَنَة تیسرا ہے جدالِ آسَنَة یہ بنیادی طور پر دعوت دین کے لئے جیسے آج کے لئے ضرور ہے یہ انبیاء کا ایک معمول بتایا گیا حکمت کیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی نبی کے سامنے آئے تو وہ نبی اس بندے کے ظاہر و باطن پر موثر ہو کر اس کو راہِ حق کی دعویٰ دیتا ہے حتیٰ کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کسی بندے کو دیکھتا ہے تو اس کی تین چیزیں دیکھتا ہے اس کے دماغ کی صلاحیت اس کے قلبی صلاحیت اور اس کے روح کی قبولیت حقی صلاحیت اور یا اکرام بھی یہی کرتا ہے اور تین جگہوں پر وہ موثر ہوتا ہے یعنی اس کے دماغ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے دل پر روحانی اثر ڈالتا ہے اور اس کی روح کا جو اقرار ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ وہاں تو تو سب کچھ مان کیا ہی ہے اور یہاں جیس میں ماننے کے بعد وہ کیوں نہیں کرتی مولا روم نے جو کہا کہ یہ اولیاء اللہ رازدہ ہوتے ہیں دلوں کے یہ وہی بات اسی وجہ سے غازی صاحب یہ قائدہ ہے تصوف کا کہ اگر کوئی بندہ کفر پر زدی نہ ہو عزلی بدبخت نہ ہو وہ کسی نبی کے نگاہ پر آجائے یا ولی کے سامنے آجائے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا پھر ان کے ہاں یہ جتنی بھی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں ان کا پیٹن آف لائف ایسا اعتدال پر عدل پر مبنی ہوتا ہے کہ ان کے تمام معاملات نبوت جو بھی ہوتے دیا حضر زکریہ علیہ السلام کی وہاں ہر بندے کو معیزہ حسنہ نظر آتی ہے سرابہ نصیت سرابہ بھلی سرابہ خیر خیر اور پھر جہاں ان کو حق کے راستے میں قربانی دینی پڑ جائے اچھا پھر قربانی دینے والوں کی دو شکلیں ہیں کچھ انبیاء کا دوئیے معمول رہا کہ جب انہوں نے اپنے امتوں پر اطباہ میں حجت کر دیا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں ہدایت کے اطبار سے اصول نہیں آئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے یہ بھی انبیاء کا مولا اچھا کچھ انبیاء نے جب دیکھا کہ ابھی امت تو کسی سائیڈ پر نہیں آ رہی اور ان میں لوگ متردد بھی کھڑے ہیں تو وہ بد دعا نہیں کرتے وہ ان کی محلت کا فائدہ دیتے ہیں اسی لئے کہا کہ جب زکریہ علیہ السلام کو اس ازمائش کے دوران یہاں چیرا جا رہا تھا اور آپ پر وہ لمحاتیں صبر ہو رہے تھے اس وقت بھی فرشتوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اپنی قوم کے لئے بد دعا کریں آپ نے کہا میں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا نہیں کرنی کیونکہ میری قوم نے بھی سیدھے رہا پر آنا ہے ابھی جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ اور میرے ساتھ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کی نسلوں میں آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ طائف کا سفر آپ کے ذہن میں آ گیا